اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں جس کو ہم شارٹ فارم میں ایف پی ایس بھی بولتے ہیں تو بغیر ٹائم جائے کیے چلیے شروع کرتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم تو کیا ہوتا ہے فائل پروسیسنگ سسٹم کیا ہے کہ بہت ساری کمپنیز بہت ساری آرگنائزیشنز اپنے ڈیٹا کو الگ الگ فائلز میں سٹور کر کے رکھتی ہیں تاکہ فیوچر میں اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھایا جا سکے تو ایک ایسا سسٹم جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کو الگ الگ فائلز میں سٹور کر کے رکھتے ہیں اس سسٹم کو ہم نام دیتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم کا ایک ایسا سسٹم جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کو الگ الگ فائلز میں سٹور کر کے رکھتے ہیں اس کا نام ہے فائل پروسیسنگ سسٹم تو بہت عرصہ پہلے ہر ایک کمپنی ہر ایک آرگنائزیشن فائل پروسیسنگ سسٹم کا ہی یوز کیا کرتی تھی لیکن بعد میں ڈیٹا بیس آ گیا تو لوگوں نے ڈیٹا بیس کا یوز کرنا شروع کر دیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں جب بھی ڈیٹا اینٹر کیا جاتا تھا الگ الگ فائلز میں تو ڈیٹا جب اینٹر ہوتا فائلز کے اندر تو ایک ہی طرح کا ڈیٹا الگ الگ فائلز میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا یعنی کہ غلطی ہو جاتی تھی اور فائل پروسیسنگ سسٹم جو ہے یہ ہمیں بتاتا بھی نہیں تھا کہ آپ کا یہ ڈیٹا پہلے سے سٹورڈ ہے تو اس فائل پروسیسنگ سسٹم کو امپروو کر کے انہوں نے ڈیٹا بیس کو بنایا تھا ڈیٹا بیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹا ایک دفعہ سٹور کر دیتے ہو جب دوبارہ انٹر کرنے لگتے ہو تو ڈیٹا بیس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ڈیٹا پہلے سے مجود ہے اگر آپ دوبارہ سے انٹر کرنا چاہو تو کر لو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پہلے سے ایکزسٹ کرتا ہے یہ ڈیٹا تو یہ کچھ فرق آیا اور بھی بہت ساری مطلب پرابلمز تھی فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر جس کو ختم کیا اور اس کے بدلے میں پھر ڈیٹا بیس کو لے کے آئے تھے تو فائل پروسیسنگ سسٹم کی تو سمجھ آگئی کیا ہے ایک ایسا سسٹم جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کو الگ الگ فائلز میں سٹور کرتے ہیں اور اپنے ڈیٹا کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں سسٹم کی جب بات ہو رہی ہو تو اس کے اندر ہارڈ ویئرز بھی آتے ہیں اس کے اندر سافٹ ویئرز بھی آتے ہیں ظاہر ہے فائل پروسیسنگ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہے تو اس سافٹ ویئر کو کس میں انسٹال کریں گے کسی ہارڈ ویئر کے اندر ہی انسٹال کریں گے اب جو فائل پروسیسنگ سسٹم سافٹ ویئر ہے اس سافٹ ویئر کی مدد سے ہی فائلز بنیں گی کس میں بنیں گی ہارڈ ویئر میں بنیں گی فائل پروسیسنگ سسٹم جو سافٹ ویئر ہے اس کی مدد سے ہی ہم الگ الگ فائلز کو نیم دیں گے تو سسٹم کی جب بات ہو رہی ہو اس کے اندر ہارڈ ویئرز بھی آتے ہیں اس کے اندر سافٹ ویرز بھی آتے ہیں اس کے اندر پپلز بھی آتے ہیں اس کے اندر پراسیجر بھی آتے ہیں تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا فائل پروسیسنگ سسٹم کیا ہے اپنی فائلز کو بنانا اور ڈیٹا اس کے اندر سٹور کرنا کسی سسٹم کی مدد سے that is called file processing system تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں point number one the file processing system was used by different organizations to store and manage ڈیٹا file processing system جو ہے اس کو بہت ساری organizations use کرتی ہیں اپنے ڈیٹا کو store کرنے کے لئے manage کرنے کے لئے number two file processing system is a way of storing retrieving and manipulating data which is present in various files file processing system جو ہے ہمارے ڈیٹا کو store کرنے ہمارے ڈیٹا کو حاصل کرنے ہمارے ڈیٹا کو ترتیب یعنی کہ manipulate کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے number three files are used to store various documents all files are grouped based on their category files کو الگ الگ documents کے لئے بنایا جاتا یعنی کہ بہت سارے documents کو store کرنے کے لئے file بنائی جاتی اور اگر ایک ہی طرح کی چار پانچ files ہیں تو ان files کو ایک گروپ کی شکل دے دی جاتی اس کی category بنا دی جاتی number four the typical file processing system uses different set of files for each department in an organization file processing system جو ہے کسی ایک department کے لئے بھی use ہو رہا ہوتا تھا مطلب الگ الگ department بنے ہوئے ہیں جیسا کہ ایک college کو لے لیں اس کے اندر biology department ہے math department ہے physics ہے chemistry ہے تو file processing system کا کام کیا تھا کہ biology department کے لئے جو files بنائی گئی ہیں اس کی category الگ ہے bio کی math department کے لئے جو files بنائی گئی ہیں اس کی category الگ ہے files کی اسی طرح سون okay number five the record in one file may not be related to the records stored in another file جو record ہم file کے اندر store کرتے تھے وہ ممکن ہے وہ دوسری file کے اندر موجود نہ ہو لیکن بہت ساری problems آتے تھے file processing system میں وہ problems یہ تھے sorry یہ data ہمارا جو data ہوتا تھا ہمارا وہ duplicate ہو جاتا تھا data ہمارا incorrect ہوتا تھا مطلب accuracy نہیں نظر آتی تھی data کوئی بھی چورا سکتا تھا کوئی بھی حاصل کر سکتا تھا تو یہ کچھ problems تھی جس کو ختم کرنے کے لئے پھر database بنایا گیا تھا تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی file processing system کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah hafiz